بسم اللہ الرحمن الرحیم امتیازی وصف اخلاق ہوتا ہے اور دین اسلام کا وہ امتیازی وصف حیاء ہے حیاء سے متعلق آج جو پیغام آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ ویلنٹائن ڈے کی مناسبت سے ہے آپ سب جانتے ہیں یہ وہ منحوس تہوار ہے جس تہوار کے سلسلے میں ہمارے بہت سے نوجوان مستعد ہوتے ہیں تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اغیار کی جانب سے کفار کی جانب سے یہ تہوار اس طرح کے رسم و رواج ہمارے معاشرے پر مسلط کیے جاتے ہیں امپلانٹ کیے جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دینی حمیت غیرت حیاء یہ ایسی چیزیں ہیں جو اس نوجوان طبقے کو اور اس معاشرے کو ہر قسم کی برائی اور فساد سے بچا کے رکھے ہوئے لہذا ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس مسلم معاشرے میں کوئی ایسی چیز داخل کر دی جائے کہ جس سے اس معاشرے کے اندر سے حیاء کا انصر ختم ہو جائے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ حیاء کا ایمان سے بڑا گہرا تعلق ہے اور حیاء ایمان کا امتیازی وصف ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے آپ نے فرمایا کہ اذا لم تستحی فسنا معاشر کہ جب تم میں حیاء نہ رہے تو پھر جو چاہے کرو مطلب یہ ہے کہ جب کسی انسان میں کسی قوم میں یا کسی معاشرے میں حیاء باقی نہیں رہتی تو پھر وہ مادر پدر آزاد ہو جاتا ہے پھر وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اسے پھر کوئی چیز روک نہیں سکتی کیونکہ حیاء اور ایمان ان کا آپس پر بڑا گہرا تعلق ہے اور اسی تعلق کی وجہ سے یہ تہوار اس طرح کے رسم و رواج ہمارے معاشرے میں امپلانٹ کیا جاتے ہیں کہ آہستہ آہستہ دیرے دیرے اس حیاء کو اس طرح کی غیرت ایمانی کو کسی نہ کسی صورت میں ختم کیا جائے اور جب یہ غیرت ایمانی اور حیاء ختم ہو جائے گی تو پھر ہر قسم کا گناہ انسان کو چھوٹا لگنے لگتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے جسے عالمی طور پر یوم محبت یا لف فیسٹیول کے طور پر منایا جاتا ہے اس کی ابتدا بھی ایک ایسے واقعے سے ہے کہ جو تقریبا ہمارے علم میں ہے جو واقعہ کسی بھی صورت مسلم معاشرے کے لئے قابل قبول نہیں ہے مسلم معاشرے میں اس طرح کی رسم و رواج اس طرح کی فیسٹیول ان کا عام ہونا یہ ہمارے احساس کمتری کی علامت ہے اور یہ احساس کمتری صرف اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو چھوڑ رکھا اگر ہم مضبوطی سے سے تھام لیں تو کفار کی جانب سے اور دیگر اقوام کی جانب سے جو اس طرح کی کوششیں ہیں یہ کوششیں خود بخود ہی کمزور ہو جائیں گی انسان اسلام سے جڑا رہے گا دین اسلام سے رہنمائی لیتا رہے گا اور اسی رستے پر چلے گا جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کے لیے پسند کیا ہے اور جب اللہ اور اس کے رسول کے پسندیدہ رستے پر چلیں گے تو اس طرح کے فرسودہ اور بے حیاء قسم کے جو تہوار ہیں وہ ہمارے معاشرے میں فروغ نہیں پائیں گے اور ہماری غیر اتیمانی بھی اس سے محفوظ رہے گی اور آخر میں اس تہوار کے بارے میں ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہے آپ نے فرمایا کہ جو بھی کسی قوم کی مشاہبت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے یعنی کل قیامت کے دن اس کا ٹکانہ اسی کے ساتھ ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا المرء معا من احبہ کہ جو جس سے پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے جس کے لیے اس کے دل میں علفت اور چاہت ہے کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے دین اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے محبت کرنی ہے یا اغیار سے اور غیر مسلم تہواروں سے محبت کرنی ہے آج ہی ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنا ٹکانہ کن کے ساتھ متعین کرنا ہے یا تو ہم نے اپنا ٹکانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا اغیار کے ساتھ اپنا ٹکانہ چننا ہے تو آئیے اس طرح کے فرسودہ رسم رواج اور تہواروں کا بائیکارٹ کر کے ہم دنیا اور آخرت میں عزت بھی کمائیں اور دنیا اور آخرت کی خیر کو بھی حاصل کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بروقت ہماری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملزے کریں